نمسکار دوستو ڈیر کسان میں آپ کا ایک بار فرص واغت ہے دوستو گہوں میں بالیاں نکلنے کا سمیں نزدیک ہے کچھ کسان بھائیوں نے گہوں کی بجائی لیٹ کری تھی تو ان میں ابھی بالیاں نکلنے میں کچھ ٹائم زیادہ بچا ہوا ہے اب کی بار زیادہ کوہرا یعنی کی زیادہ دھند نہ لگنے کے کارن گہوں کی بڑوار کہیں کہیں پر کم ہے اور پیلاپن ابھی بھی گہوں میں بنا ہوا ہے تو گہوں کا پیلاپن کیسے دور کریں اور پیداوار کیسے بڑھائیں وہ بھی کم لاغت میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو گہوں ابھی چھوٹے ہیں یعنی کی جس گہوں کی لیٹ بجائی کی گئی تھی اس کے پیلاپن کو کیسے ٹھیک کریں ایسا گہوں جس کی بجائی لیٹ کری تھی اس میں ابھی بالیاں نکلنے میں کافی سمیں بچا ہوا ہے تو ایسے گہوں کے اندر جو پیلاپن ہے اس کو کیسے ٹھیک کریں اسے گہوں کو ہم بڑھوار کے اوپر کیسے لے کر آئیں تو اس کے لیے دو کلو گرام یوریا کے ساتھ میں دو سو گرام چلیٹڈ جنگ سو لیٹر پانی کے ساتھ ایک اکڑ میں چھڑکاؤ کریں یعنی کی اس کا سپری کریں اس سے نائٹروزن کی پورتی کے ساتھ ساتھ جنگ سے بھی پودے کی پوشک تطووں کو گرہن کرنے کی شمطہ بڑے گی جس سے پودے میں جو ہے دوبارہ سے بڑھوار شروع ہوگی اور پیلاپن پودے کا دور ہوگا دوستو جنگ کی کمی سے بھی پودے میں پیلاپن آ جاتا ہے تو یہ تو ہم نے بات کی چھوٹے گہوں کی یعنی کی جس میں ابھی بالیاں نکلنے میں کافی سمیں ہے اس کے اندر جو ہے پیلاپن کیسے ٹھیک کریں اس کے بڑھوار کیسے دوبارہ آئے اس کے بعد میں بات آتی ہے اس گہوں کی جو کی ابھی بالیاں نکالنے والا ہے اور پیلاپن اس کے اندر بھی ابھی بھی بنا ہوا ہے اور اس میں بڑھوار کافی کم ہے تو بالیاں نکالتے سمیں نائٹروزن کے ساتھ پوٹاس کی بھی پودے کو کافی زیادہ ہو سکتا ہوتی ہے اور جنک بھی پیلاپن دور کرنے میں کافی مدد کرتا ہے اس لیے جنک پودے میں ایک پرکار سے پوشک تطووں کے پریوہن کے روپ میں کاریے کرتا ہے ایسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں جب گہوں میں بالیاں نکالنے والی ہوتی ہے تو اس سمیں آپ کو ان پی کے تیرہ ڈبل جیرو پنتارس کا سپری کرنا چاہیے اس میں تیرہ پرتیشت نائٹروزن ہوتی ہے جو کی پودے سے پیلاپن دور کر کے پودے میں بڑھوار لاتی ہے اور اس میں جو ہے پنتارس پرتیشت پوٹاس کی ماترہ پائی جاتی ہے جس سے گہوں کی بالیوں کی لمبائی بڑھے گی گہوں کا دانہ جو ہے زیادہ وزندار اور چمکدار بنے گا جس سے پیداوار زیادہ بڑھے گی کیونکہ دانہ بنتے سمیں پودے کو پوٹاس کی بہت زیادہ ماترہ میں آو سکتا ہوتی ہے اس بارے میں ہم جو ہے تھوڑی وستار سے پچھلی ویڈیو میں بھی بات کر چکے ہیں دوستو انپی کے تیرہ ڈبل جیرو پنتارس کی ماترہ جو ہے یعنی کی ڈو جس کی ماترہ کی بات کریں تو ایک کلو گرام پرتی اکڑ کے حساب سے سو لیٹر پانی کی ماترہ کے ساتھ اس کا سپری کرنا چاہیے دوستو انپی کے تیرہ ڈبل جیرو پنتارس کے ساتھ میں سو گرام چلیٹڈ جنک بھی اس میں ملائیں تاکہ اس کا ریزلٹ آپ کو زیادہ ملے جنک فصل کا پیلاپن دور کرنے میں کافی اہم بھومکہ نباتا ہے فصل میں پیلاپن آنے کے کئی کارن ہو سکتے ہیں زیادہ تر پیلاپن پوشک تطووں کی کمی کے کارن ہی آتا ہے جیسے نائٹروزن سلفر اور جنک پودے میں پوشک تطووں کی کمی کے الگ الگ لکسن دکھائی دیتے ہیں جن کو ہم آسانی سے دیکھتے ہی پہچان سکتے ہیں اس ٹوپک پر آپ کو جلد ہی ایک الگ سے ویڈیو مل جائے گی دوستو ایدی جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر اوسطے کریں ڈیئر کسان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ ہمارے آنے والے نئی ویڈیو آپ سے مش نہ ہو چلی دوستو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک اور نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے نمسکار جائے ہند جائے جوان جائے کسان